اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزے دار بمپاسٹک قسم کی کریمی چکن باکس پیٹیز کی ریسپی جس میں نہ تو کوئی کریم یوز ہوگی اور نہ ہی کوئی چیز یوز ہوگی چلے جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ ویجیز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے باری کٹ کر لیا جس میں شملہ مرچ اور بنگو بھی ہے ہمارے پاس بونلس چکن ہے ایک پاؤ اس کو ہم نے بلکل سمال پیسز میں کٹ کر لیا ہے ایک کپ ہمارے پاس دودھ ہے تو ٹی سپون میدہ یعنی آل پرپس فلور ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے ون ٹی سپون ہی سالٹ ہے پھر ہمارے پاس ہے جی سموسا پٹی جو کہ بازار سے ایزیلی مل جاتی ہے پھر ہمارے پاس سرکا ہے سویا سوس ہے ٹی سپون کے قریب میدہ آل لیا ہے جس کو میں آگے جا کے بتاؤں گی کہ اس کو ہم کہاں یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آئل لے لینا ہے تقریباً تین سے چار ٹی سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون اس کو ہم ہلکا سا سوتے کر لیں گے ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم اپنا چکن ایڈ کر لیں گے مکس کریں گے اور چکن کو ہم یہاں پہ اچھے طرقے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں جی چکن نے اپنا کلر جو ہے وہ چینج کر لیا ہے تقریباً یہ بھون چکا ہے اب یہاں پہ ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون ہی کالی مچ ایڈ کر دیا ہے آپ اپنی لائکنگ کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنی ویجیز کو ایڈ کر دیں گے بلکل باریک کٹ ہوئی ہوئی ویجیز ہمارے پاس ہونی چاہیے ان کو ایڈ کر کے ان کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے سپائیسز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ پہ پہنچ جائیں مکس ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون کے قریب ہی یہاں پہ وینگر ایڈ کریں گے ان کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے پھر یہاں پہ تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ کے قریب وارٹر تاکہ جو ہمارے پاس سبزیاں ہیں وہ بھی اچھے سے سافٹ ہو جائیں پھر اس کو کور کر کے ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے دوسری طرف ہمارے پاس ٹو ٹیبلہ سپون جو میدہ ہے اس کی سلری بنائیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ ایک کریمی پیسٹ سی بن جائے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اسی طرح سے پانی ایڈ کر کر کے اس طرح سے ہمارے پاس کنسسٹنسی آنی چاہیے یہ ہمارے پاس سلری ہے جو کہ بائنڈ اپ کرنے میں ہمیں مدد دے گی باکس پیٹیز کو دوسری طرف ہمارا چکن اور سبزیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکی ہیں یہاں پہ ہم مکمل پانی ڈرائے کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے ٹو ٹی سپون جو میدہ لیا تھا وہ ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ڈھال کے اس کو بھون لیں گے تقریباً دو منٹ تک ہم اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے اس دوران فلیم بلکل آپ نے لو رکھنا ہے برابر چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ بلکل بھی نیچے نہ لگنے پائے اس نے بھون چکا ہے اب ہم ایک کپ دودھ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ کوئی بھی لمز وغیرہ نہ بننے پائیں اور اس کو یہاں پہ ہم پکانا سٹارٹ کر دیں گے اب یہاں پہ آپ ہائی فلیم پہ اس کو پکا سکتے ہیں اس طرح سے یہ ٹھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور بلکل کریمی سی ہمارے پاس یہ فلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اس کو ڈرائی کر لیا اور یہ فلنگ ہماری بلکل ریڈی ہے اس کنسسٹنسی میں آپ نے ان کو رکھنا ہے دوسری طرف ہم نے ایک سموسا پٹی اس طرح سے لے لی ہے اس کے اوپر وہ والی سلری لگائیں گے جو ہم نے پہلے ریڈی کی ہے اس کے اوپر اس طرح سے دوسری پٹی رکھتیں گے بلکل اس کو دبا دبا کے آپ نے اس طرح سے بند کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر آئل نہ جانے پائے اب ہم نے جو مکسچر بنایا ہے اس کو میں نے بڑے پاٹ میں ڈال کے بلکل تھنڈا کر لیا تھا یہاں پہ آپ نے بلکل اس کو تھنڈا ہی یوز کرنا ہے گرم یوز نہیں کریں گے یہ دیکھیں کتنی کریمی سی ہمارے پاس اس کی فلنگ ریڈی ہوئی ہے اس طرح سے سب سے پہلے ایک پٹی کو اوپر اس طرح سے کر لیں گے اور اس کے اوپر وہی والی سلری لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے چھپک جائے پھر دوسری پٹی کو اس طرح سے اس کے اوپر لگائیں گے اس کے اوپر پھر سے سلری لگائیں گے پھر اس کے اوپر اس طرح سے ہم تیسری پٹی کو بھی اس طرح سے رول کر دیں گے پھر سے وہی مکسچر لگائیں گے میدے اور پانی والا لگانے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو اچھے طریقے سے سیل کر دیں گے کورنرز کو ہم نے اچھے طریقے سے اس طرح سے دبا کے جو ہے وہ اس پیٹی کو ریڈی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی ہماری پاکس پیٹی ریڈی ہوئی ہے اسی طرح سے ہم تمام پیٹیز کو ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو فرائے کر لیں گے آئل بلکل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم ان کو لو میڈیم ہیٹ پہ فرائے کریں گے تیز آنچ نہیں کریں گے اگر تیز کریں گے تو یہ جل سکتی ہی ہے تو آپ نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ ہی پکھانا ہے فوک کی مدد سے ہم اس کو سپریٹ سپریٹ کر لیں گے اور اس کو دوسری سائیڈ سے پلٹنیں گے بلکل آرام آرام کے ساتھ آپ نے لو فلیم پہ اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے یہاں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے اگر تھوڑی سے بھی زیادہ فلیم ہوگا تو یہ جل سکتی ہیں تو یہ بلکل اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اسی طرح سے باقی سب کو بھی فرائے کر لیں گے اور ہماری چیکن باکس پیٹیز بلکل ریڈی ہیں کوئی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہے اور اگر اندر سے میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں تو یہ بہت ہی کریمی اور بہت ہی جوسی ریڈی ہوتی ہے آپ اپنی گھر والوں کو ضرور ایک دفعہ بنا کے کھلائیں گے تو بار بار آپ سے ڈیمانڈ کریں گے اس کو بنا کے کھلانے کی ویڈیو بسند ہے تو اس کو لائک کر لیں میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں تو میری گارنٹی پہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ